اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آج ہم جو ڈش بنانے جا رہے ہیں وہ نہ ہی چائنیز رائس ہے نہ ہی بریانی ہے اس لئے یہ ایک فیوزن ٹائپ کی ڈش ہے اگر یہ ریسپی آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کریں وہ میرے چینل پر اگر آپ پہلی دفعہ آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کر لیں اس ڈش کو بنانے کے لئے میں نے یہاں پر ایک کپ مٹر لیے ہیں یہ فروزن مٹر ہیں ایک کپ مکسٹ پیپرز ہیں آپ سف گرین شملا مرچ لے سکتے ہیں ایک کپ سویٹ کونز ہیں اور ایک لمبی والی جو ہری مرچ ہوتی ہے جو تیز نہیں ہوتی وہ لی ہے میں نے اس کو کٹ کر لیا ہے اور دو ٹیبل اسپون چاپ کر کے گارلک لے لیا ہے اس کے علاوہ یہاں پر میرے پاس کچھ سپائسز ہیں جس میں نمک ہے یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ایٹ کریں گے کٹی ہوئی لال مرچے ہیں ایک ٹیبل اسپون ہم لیں گے اور کالی مرچے ہم لیں گے ایک ٹیسپون کے قریب دو ٹیوبز ہیں میرے پاس اور اس کے علاوہ یہاں پر دو کپ چاول میں نے اُبال کر رکھے ہوئے جس طرح ہمیں بریانی کے لیے چاول اُبالتے ہیں اس طرح سے اُبال کر میں نے رکھ لیا ہے تقریباً 500 گرامز بنتے ہیں یہ دیکھیں ان کو میں نے ایک طرف رکھ لیا ہے اب ایک پین میں میں نے آئل لی لیا ہے یہ تقریباً آدھا کپ آئل ہے آئل آپ چاہیں تو تھوڑا سا کم بھی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اب ہم اس کو بنانا شروع کریں گے بہت زیادہ اس کی کچھ خاص پریپریشن نہیں ہوگی بہت آسانی سے بہت جلدی یہ بن جائیں گے سب سے پہلے ہم جو لہسن ہم نے چاپ کر کے رکھے تھے دو ٹیبل اسپون کے قریب وہ آئل میں ڈال کر ان کو ساٹے کر لیں گے بہت زیادہ ان کو گولڈن ہمیں نہیں کرنا ہے صرف ہلکا سا کک کرنا ہے دیکھیں جیسے ان کے کنارے گولڈن ہونے لگے ہیں تو میں مطر ایٹ کر رہی ہوں مطر میرے پاس فروزن ہے اور یہ پروسسٹ ہوتے ہیں اگر آپ نے نارملی جو مطر فریش ہوتے ہیں وہ لیے ہیں تو پھر آپ ان کو بوائل کر کے ایٹ کریں وہ زیادہ بہتر رہے گا تو اس کا ککنگ ٹائم کچھ کم ہو جائے گا یہ میں تھوڑی دیر کے لیے ان کو اس طرح سے ساٹے کر لوں گی چار سے پانچ منٹ اور اس کے بعد میں اس کے اندر سویٹ کونز ایٹ کروں گی یہ بھی پروسسٹ ہے تو مجھے اس کو بھی بہت زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہے دو سے تین منٹ اس کو بھی ساتھ میں میں مکس کروں گی آنچ ہم چولے کی میڈیم تو ہائے رکھیں گے کیونکہ ہمیں سبزیوں کو بہت زیادہ گلانا نہیں ہے تو یہ سبزیاں جو ہیں آلریڈی پروسسٹ ہیں تو ان کو میں بس صرف ہلکا سا ساٹے کر رہی ہوں اس کے علاوہ جو بیل پیپرز ہیں وہ میرے پاس فروزن ہیں آپ ان کی جگہ صرف ہری والی شملہ مرچ بھی لے سکتے ہیں میں نے تین کلرز میں لی ہیں یہ اور یہ چونکہ فروزن ہے تو تھوڑا سا ان میں سے پانی نکل رہا ہے اس لیے میں ان کو تھوڑا سا پانی پھیک کر پھر اس کے اندر ایٹ کروں گی ورنہ اگر آپ نے پانی کے ساتھ ان کو ایٹ کر دیا تو یہ بہت زیادہ سوگی ہو جائیں گی ساتھ ہی میں یہ لانگ گرین چلی جو ہے یہ بھی ایٹ کر رہی ہوں اس کے بعد ان کو ہم اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے آپ بن گو بھی گاجر وغیرہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس ریسیپی میں یہ جو دو کیوبز ہیں ان کی جگہ آپ چکن پاوڈر کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں نے کیوبز استعمال کی ہیں اور کیوبز کو ایک سائٹ پر میں نے چھوڑ دیا ہے اس طرح سے تاکہ ان کو اسی طرف میں مکس کر لوں ورنہ یہ عموماً اگر آپ ان کو اچھے طریقے سے مکس نہ کریں تو یہ چپک جاتے ہیں چیزوں کے ساتھ اور ایک ہی جگہ یہ رہ جاتے ہیں ڈیزولو نہیں ہوتے ہیں تو ان کو ایک طرف آپ اچھے طریقے سے ڈیزولو کرنے کے بعد مکس کریں اب ہم نمک ایٹ کریں گے چونکہ ہم نے چاول بوائل کرتے وقت بھی نمک ایٹ کیا تھا اور کیوبز میں بھی نمک ہوتا ہے اس لیے ہم اس کو اسی حساب سے ایڈجسٹ کریں گے اس کے علاوہ میں آپ پیپرز ایڈ کر رہی ہوں بلیک پیپر تو آدھا سے ایک ٹی سپون کالی مرچیں آپ لے سکتے ہیں جتنی آپ کو پسند ہو ان کو بھی مکس کر لیں گے اور اس کے علاوہ ایک ٹیبل سپون کٹی ہوئی لال مرچیں ہم لے لیں گے لال مرچوں کو بھی اس کے اندر ایڈ کر لیں گے اس طرح سے بہت ہی مزیدار سا یہ سبزیوں کا مکسٹر ہمارے پاس تیار ہو جائے گا اور بلکل بھی اس میں ٹائم نہیں لگے گا بہت جلدی یہ بن جاتا ہے تیز آنچ آپ کو رکھنی ہے ورنہ سبزیاں خراب ہو جائیں گے خاص طور سے شملا مرچ وغیرہ خراب ہو جاتی ہیں اگر آپ آنچ ہلکی رکھیں تو تو اب ہم ان کو مکس کر لیں گے بہت اچھے طریقے سے جیسے ہی ہماری سبزیوں کا یہ مکسٹر ریڈی ہو گیا ہے جو چاول ہم نے بوائل کر کے رکھے تھے وہ ہم اس کے اوپر ایٹ کر دیں گے آپ چاہیں تو تہہ لگا لیں لیکن میں نیچے سبزیوں کا مکسٹر اسی طرح سے رہنے دوں گی اور اوپر سے میں چاول اس میں ایٹ کر دوں گی بعد میں ہم اسے مکس کر لیں گے اس لئے آپ کو اسے زیادہ تہہ وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے آپ ڈائریکٹ ایٹ کر سکتے ہیں سارے چاول تو میں تمام چاولوں کو اس طرح سے ایٹ کر رہی ہوں اور آخر میں میں سویا ساوس ایٹ کروں گی اس کے اوپر دو ٹیبل اسپون کے قریب یہ لائٹ سویا ساوس ہے کیونکہ اگر ہم ڈارک سویا ساوس استعمال کریں گے تو چاولوں کا کلر ڈارک ہو جائے گا اس لئے ہم اس کو لائٹ سویا ساوس آخر میں ایٹ کریں گے اس کے اوپر اور اس کے بعد ہم اسے دم پر رکھ دیں گے ہلکی آنچ پر پندرہ سے بیس منٹ کے لئے اور پندرہ سے بیس منٹ کے بعد میں آپ کو اسے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بہت ہی مزیدار سی یہ فیوجن چائنیز بریانی یا چائنیز رائس اور پلس بریانی کا جو مکسچر ہے یہ تیار ہو گیا ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا اس ریسپی کو ضرور بنا کر دیکھیں اور مجھے بتائیں کہ یہ آپ کو کیسی لگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ مجھے بتائیں کہ یہ آپ کو ضرور بنا کر دیکھیں